بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک زمانہ میں مکہ میں خوشک سالی ہو گئی ہر طرف پانی ختم ہو گیا درخت مرجا گئے پتے خوشک ہو گئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک نو سال تھی اس وقت رواج تھا کہ جب کوئی کام شروع کرنا ہوتا تو لوگ ایک بڑے برطن میں ایک جانور کا خون بڑھ دیتے اور اس میں بڑے بڑے سردار اپنے ہاتھ ٹبو کر قسم کھاتے اور پھر کوئی کام شروع کرتے پانی خی شدید قلت کے باعث انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ایک بڑا برطن لے کر اس میں ایک جانور کا خون بڑیں گے اور تمام بڑے بڑے سرداران اس میں اپنا ہاتھ ٹبو کر قسم کھائیں گے اور ایسا ہی کیا گیا ایک بڑے برطن میں خون جمع کیا گیا اور تمام سرداران نے اس میں ہاتھ ٹبو کر قسم کھائی کہ ہم رات میں کعبہ کی دیوار کے پاس جائیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی ورنہ ہم لوگ وہیں مر جائیں گے رات ہوتے ہی تمام لوگ خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے ان تمام لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی شامل تھے جیسے ہی رات ہوئی وہ گھر سے نکلنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر نو سال تھی اپنے چچا سے پوچھا چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں چچا کہنے لگے اے میرے پیارے بتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے اس میں پانی کی کمی ہے ہم تمام سردران نے خون میں ہاتھ بھو کر قسم کھائی ہے کہ ہم کعبہ کی دیوار کو اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک کہ کعبہ میں بارش نہیں ہو جاتی اور مکہ میں پانی نہیں آ جاتا اسے قسم کو پورا کرنے کے لیے ہم تمام لوگ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا چچا مجھے بھی ساتھ لے جائیں چچا نے جواب دیا بیٹا وہاں تمام بڑے لوگ جمع ہوں گے اور میں ایک چھوٹے بچے کو ساتھ لے جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا چچا جان آپ مجھے چپکے چپکے لے جائیں اگر انہوں نے مجھے دیکھ کر کچھ کہا تو میں واپس آ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے انہیں اپنا بیٹا سمجھتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کیلئے تیار ہو گئے اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خانہ کعبہ میں پہنچ گئے وہاں تمام لوگ جمع تھے جنہوں نے خون میں ہاں ٹبو کر قسم کھائی تھی جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ تمام بڑے لوگ خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑنے کیلئے جا رہے ہیں اور بارش کی دعا کرنے لگے ہیں یہ سن کر مکہ کے باقی لوگ بھی مکہ کی طرف آنے لگیں جن میں بچے بوڑے اورتیں بھی شامل تھیں کعبہ کا میدان لوگوں سے بھر گیا ہر طرف لوگ ہی لوگ جمع تھے اور تمام بڑے سرداران جن کی تداد بتیس تھی خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریب کھڑے ہو گئے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو بہت نراز کی قائد سار کیا کہ اس بچے کو یہاں کیوں لائے ہو ہم سب بڑے لوگ ہیں جنہوں نے خون میں ہاتھ دبو کر قسم کھائی ہے ہم اس قسم کو پورا کرنے والے ہیں یہاں اس بچے کا کوئی کام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے کہا جاؤ بیٹا تم پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے دور جا کر پیچھے بیٹھ کے تو ان بتیس لوگوں نے دیوار پکڑی اور دعا کرنا شروع کی کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے بادل برسادے بادل برسادے یہاں تک کہ مکہ میں پانی آ جائے اسی طرح ان کی رات گزر گئی صبح ہو گئی وہ لوگ دیوار کو پکڑے کھڑے تھے مگر بارش نہ آئی سورج نکل آیا زمین گرم ہو گئی یہاں تک کہ کانہ کعبہ کی دیوار بھی گرم ہو گئی لوگ پانی مانگ رہے تھے اور وہ گڑ گڑا رہے تھے اور کچھ لوگ تو چکرا کر گر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے چچا کے پاس آئے کہ اے چچا مجھے بھی یہاں کھڑا ہونے دیا جائے چچا نے ڈانٹ کر پیچھے بیج دیا کہ تم بیٹا چھوٹے ہو تم جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ یہاں تمام سردار کھڑے ہیں یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کے چچا کے پاس آئے تو چچا نے جب غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا اس بال میں دیوار پکڑنے نہیں آیا میں آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں چونکہ بہت تیز دوب ہے تمام لوگ پسینے سے شرابور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت پیار آیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا کہ چچا ایک بار مجھے آگے آنے دو میں آگے آؤں گا تو بارش آ جائے گی ان تمام لوگوں میں سے ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن لی اس نے شور مچا دیا پانی آ گیا پانی آ گیا کعبہ میں پانی آ گیا تمام لوگ ہرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ تمام طرف دھوپ چھائی ہوئی ہے اور یہ چکرا گیا ہے جو شور کر رہا ہے کہ پانی آ گیا پانی آ گیا انہوں نے کہا کدھر پانی آیا ہے ہمیں تو کوئی بادل نظر نہیں آ رہا اس آدمی نے کہا محمد نے کہا ہے اگر میں آگے آؤں گا تو بارش آ جائے گی لوگوں نے کہا ہم تمام سردار رات سے یہاں کھڑے ہیں اور بارش نہیں آئی یہ نو سال کا بچہ یہاں کھڑا ہوگا تو کیا بارش آ جائے گی پھر کچھ لوگوں نے اقتفاہ کیا کہ محمد کو آگے آنے دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تم لوگ آگے تھے تو میں پیچھے تھا اب میں آ گیا ہوں تو تم تمام لوگ پیچھے چلے جاؤ لیکن سرداران کو یہ بات کچھ ٹھیک محسوس نہ ہوئی کہ ہم بڑے پیچھے جائیں گے اور یہ چھوٹا بچہ آگے آئے گا بیس لوگ پیچھے چلے گئے لیکن بارہ لوگ وہیں کھڑے رہے بازید کہ ہم سردار ہیں ہم ایک چھوٹے بچے کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ پیچھے نہیں جاؤ گے تو قیامت آ جائے گی لیکن پانی نہیں آئے گا پھر تمام لوگ پیچھے جلے گئے اور وہ غصے میں بھی تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم سب بڑے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک نو سال کے بچے کو آگے کھڑا کر دیا ہے اور ہمارا امام بنا دیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا مانگو محمد پانی مانگ لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے تم نے بھی پانی ہی مانگا تھا اگر میں بھی پانی ہی مانگوں گا تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا تمام لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پانی کے لیے تو ہم نے اسے اپنے آگے کھڑا کیا ہے لوگ حیرانی سے پوچھنے لگے تو محمد تم کیا مانگو گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے جاؤ میں کیا مانگتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو آسمان پر بادر گرجنے لگے تمام لوگ حیران ہو گئے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا اور چہرہ مبارک اوپر کیا تو پانی برسنا شروع ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا پورا مکہ پانی پانی ہو گیا ہر طرف بارش آنے لگی لوگ خوشی سے نحال ہو گئے لوگ خوشی سے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے اتنے میں اوپر سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی آپ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے میں پانی برسا دیتا سبحان اللہ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں جزاک اللہ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ